اچھا بھئی حساب کا طریقہ شروع کیا تھا ہم نے جمع اور منفی کرنے کا طریقہ آپ نے پڑھ لیا چھوٹیاں گزار کر آئے ہیں بھئی کچھ جن کو حساب نہیں آتا ان کے لیے جمع اور منفی کا طریقہ ہم پھر ایک دو دو مثالیں کر لیتے ہیں کل سے پھر آگے بھی چلیں گے بھئی یہ کس چیز کی علامت ہے جمع کی اور یہ منفی کی علامت ہے تو جہاں جمع کی علامت ہو کچھ بھی نہ لکھا ہو یہ علامت ہو آپ سمجھیں ان دونوں عادتوں کو کیا کرنا ہے جمع کرنا ہے جہاں یہ علامت ہو کچھ بھی نہ لکھا ہو لیکن اس علامت کو دیکھتے ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ ان کو کیا کرنا ہے ایک کو دوسرے عادت سے منفی کرنا ہے مثلا دیکھئے یہ دو عادت ہیں ان کے درمیان یہ علامت ہے اس علامت سے پتا چل گیا کہ ان دونوں کو کیا کرنا ہے جمع کرنا ہے پہلا عادت ہے چار ہزار پانچ سو اکتیس دوسرا عادت ہے سات ہزار آٹھ سو انہتر ان دونوں کو جمع کرنا ہے بھئی جمع میں میں نے بتلایا تھا آپ کو جس عادت کو بھی چاہیں اوپر لکھ لیں جسے چاہیں نیچے لکھنے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو سب سے پہلے مثلا ہم لکھتے ہیں چار ہزار پانچ سو اکتیس لکھا اس کے نیچے دوسرا عادت لکھنا ہے لیکن اسی طریقے سے ایک عادت دوسرے عادت کی اکائی پہلے عادت کی اکائی کے نیچے آئے اور دوسرے عادت کی دہائی پہلے عادت کی دہائی کے نیچے آئے اور دوسرے عادت کا سینکڑا پہلے عادت کے سینکڑے کے نیچے آئے اور ہزار ہزار کے نیچے آئے بھئی تو پہلا عادت کیا ہے چار ہزار پانچ سو اکتیس دوسرا عادت ہے سات ہزار آٹھ سو انہتر تو اس کے اندر سات ہزار آٹھ سو انہتر اب ہم نے لکھنا ہے نیچے تو اکائی کیا ہے اس کے اندر نو اس میں اکائی نو ہے تو پہلے عادت کی اکائی ایک تھی اس کے نیچے نو لکھ لیں بھئی جی پھر یہ دوسرے عادت کی دہائی کیا ہے چھے ہے اس چھے کو پہلے عادت کی دہائی کے نیچے یعنی تین کے نیچے لکھ لیں اس کے بعد اس دوسرے عادت کا سینکڑا کیا ہے آٹھ ہے اس آٹھ کو پہلے عادت کے سینکڑے یعنی پانچ کے نیچے لکھ لیں بھئی اس کے بعد ہزار کیا ہے اس عادت کا ساتھ ہے اس ساتھ کو پہلے عادت کے ہزار یعنی چار کے نیچے لکھ دیں گے نیچے لکیر لگا دی ساتھ آلامت لکھتی جمع کی کہ پتہ چلے جمع کر رہے ہیں اب ان کو جمع کریں گے اکائی کو اکائی میں جمع کریں گے دہائی کو دہائی میں اور سینکڑے کو سینکڑے میں نو ست سے پہلے اکائی کو جمع کریں ایک میں نو کو جمع کیا کتنا بن گیا دف جب نیچے دو عادت آئیں تو ان میں سے اکائی کو نیچے لکھتے ہیں اور دہائی کو اگلے عادت کے اوپر منتقل کر دیتے ہیں تو نو اور ایک دس ہوئے سفر یہاں لکھا اور ایک دہائی کے اوپر یعنی تین کے اوپر لکھ دیا بھئی تو تین اور ایک چار ہو گئے اور پھر نیچے چھے اس کے ساتھ جمع کیا کتنا بن گیا یہ بھی دس بن گیا بھئی یہاں پھر سفر لکھا اور ایک کو اگلے یعنی عادت یعنی سینکڑے کے اوپر منتقل کر دیا تو وہ ایک اور یہ پانچ کتنا ہو گیا چھے چھے اور آٹھ چودہ چودہ میں سے چار نیچے لکھا اور ایک کو پھر آگے منتقل کر دیا ہزار کے اوپر یعنی چار کے اوپر چار اور ایک کتنا ہو گیا پانچ اور سار بارہ اب چونکہ آگے کوئی عادت ہیں ہی نہیں تو اس لیے پورے بارہ ہی کو یہاں پر لکھ لیں گے بھئی تو بارہ ہزار چار سو یہ جواب ہوا بھئی طریقہ سمجھ میں آیا بھئی سب کو جنہیں حساب آتا ہے انہیں تو یہ چیزیں معلوم ہوں گی جنہیں حساب نہیں آتا بھئی وہ خوب توجہ سے سیکھتے جائیں اور مشک بھی کریں ان چیزوں کی بھئی ایک دیڑھ ہفتے میں انشاءاللہ آپ سارا یہ سیکھ جائیں گے اب نفی کی جمع کی ایک اور مثال کر لیتے ہیں چلیں مثلا نو ہزار نو سو نینانوے اس میں ہم نے جمع کرنا ہے آٹھ ہزار آٹھ سو اٹھاسی ہو گئی تو ایک عادت کو اوپر لکھا نو ہزار نو سو نینانوے اور اسی طرح وہ بھی آٹھ ہزار آٹھ سو اٹھاسی ہے اس کے بھی چار عادت ہیں اسی طرح ان کے نیچے آ جائیں گے جمع کی علامت ساتھ لگا دیں آپ ایک آئی سے جمع کرنا شروع کریں نو اور آٹھ سترہ سترہ میں سے ساتھ نیچے لکھا ایک آگے دہائی کے اوپر منتقل کر دیا وہ بھی نو اگلی دہائی کیا ہے اوپر والے عادت کی نو نو میں ایک جو حاصل ہوا جمع کیا کتا ہو گیا دن اور آٹھ اٹھارہ ہو گئے آٹھ یہاں لکھا ایک پھر آگے منتقل کر دیا پھر آٹھ اور نو سترہ اور ایک اٹھارہ پھر نیچے آٹھ لکھا ایک کو آگے منتقل کر دیا یہ بھی اسی طرح آٹھ اور نو سترہ اور ایک اٹھارہ اب آگے چونکہ عادت نہیں ہے تو پورے اٹھارہ ہی کو لکھ لیں گے بھئی تو یہ جواب آگیا بھئی اٹھارہ آزار آٹھ سو ستاسی جواب ہوا بھئی اب منفی کی ایک دو مثالیں کر لیتے ہیں مثلا ایک عادت ہے پانچ ہزار سات سو تینتیس بھئی اس میں سے ہم نے منفی کرنا ہے دو سو پینت آلیس مسئلہ پانچ ہزار سات سو تینتیس میں سے کتنا منفی کرنا ہے دو سو پینت آلیس بھئی تو پہلے یہ جس سے منفی کرنا ہے پہلے وہ عادت لکھیں گے پانچ ہزار سات سو تینتیس اور اس سے منفی کتنا کرنا ہے دو سو پینت آلیس اسی طریقے سے کہ اس عادت کی اکائی پہلے عادت کی اکائی کے نیچے آئے تو اس عادت کی اکائی کی دوسرے عادت کی اکائی کیا ہے پانچ ہے وہ اکائی کے نیچے دہائی کیا ہے چار ہے تو دہائی کے پہلے عادت دہائی کے نیچے اس کو لکھ لیں اور سینکڑا کیا ہے دو ہے تو دو کو بھی اس پہلے عادت کے سینکڑے کے نیچے سات کے نیچے لکھ لیں گے بھئی نیچے لکیر لگا دیں اور منفی کا نشان سات بنا دیں جی اب دیکھئے ایک کہاں سے دائیں طرف سے شروع کریں گے ایک آئی میں سے ایک آئی کو منفی کریں گے اوپر کیا ہے ایک آئی تین ہے نیچے ہے پانچ تین میں سے پانچ نہیں نکل سکتا لہٰذا اب سات والے سے وہ مدد لے گا اور ادھر سے ایک اس کے ساتھ آ جائے گا بھئی تو تین کے ساتھ جب ایک آیا یہ کیا بن گیا یہ تیرہ بن گیا تیرہ میں سے پانچ کو نکالا کتنا رہ گیا آٹھ رہ گیا بھئی تو نیچے آٹھ لکھ لیں گے اب دہائی میں سے دہائی کو نکالنا ہے دہائی اس وقت کتنی ہے اوپر تین تین ہے لیکن تین میں سے ایک ساتھ والے کو دیا تھا تو اب کتنا ہے یہاں پر دو چار بڑا ہے دو سے نہیں نکل سکتا تو یہ اسی طرح پھر ساتھ والے سے کیا کرے گا ایک عدد لے گا تو دو کے ساتھ ایک آیا کتنا بن گیا بارہ بارہ میں سے چار کو نکال کتنا رہ گیا یہ پھر نیچے آٹھ بچ گیا اب سینکڑے کی طرف آگئے سینکڑا ہے سات لیکن سات میں سے ایک وہ سات والے کو دے چکا تو یہ کتنا ہے اگر اس وقت اس وقت چھ باقی ہے اور چھ میں سے نیچے سینکڑا دو ہے اس کو نکال لیں چار رہ گئے بھئی تو یہ نیچے چار لکھ دیں گے اور باقی ہزار پانچ اس کے نیچے کچھ بھی نہیں اور اس نے کسی کو سات دیا بھی کوئی عدد نہیں تو یہ اس طرح پانچ ہے اس کو اس طرح نیچے لکھ لیں گے تو یہ جواب آگیا پانچ ہزار چار سو اٹھاسی جواب آیا بھئی طریقہ سمجھ میں آرہا ہے سب کو ایک اور مثال کر لیتے ہیں یہ دو عدد ہیں ہمارے پاس پہلا عدد ہے بارہ ہزار تین سو پینٹالیس اس میں سے ہم نے منفی کتنا کرنا ہے نو ہزار آٹ سو چھ ستر ہو گئی نو ہزار آٹ سو چھ ستر کو اس کو بارہ ہزار تین سو پینٹالیس میں سے نکال 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 تو پہلے بارہ ہزار تین سو پینٹالیس آپ لکھ لیں گے آپ جس کو منفی کرنا ہے وہ اس کے نیچے لکھیں گے لیکن اس طرح بھئی کہ جس کو منفی کرنا ہے اس کی اکائی پہلے عادت کی اکائی کے نیچے ہو اس کی دہائی پہلے عادت کی دہائی کے نیچے ہو سینکڑا سینکڑے کے نیچے ہو ہزار ہزار کے نیچے ہو تو یہ دوسرے عادت کی اکائی کیا ہے چھے ہے اور پہلے عادت کی اکائی پانچ ہے تو چھے کو پانچ کے نیچے لکھ دیں گے پھر دہائی کیا ہے سات ہے سات کو پہلے عادت کی دہائی یعنی چار کے نیچے لکھ لیں گے اس کے بعد یہ دوسرے عادت کا سینکڑا کیا ہے آٹ ہے اس آٹ کو پہلے عادت کے سینکڑے یعنی تین کے نیچے لکھ لیں گے اور اس کے بعد ہزار ہے پہلے دوسرے عادت کا ہزار نو ہے اس کو پہلے عادت کے ہزار یعنی دو کے نیچے لکھ لیں سی طرح نیچے لکیر لگا لیں منفی کی علامت ساتھ لگائیں اب دائیں طرف سے شروع کریں پہلے اکائی میں سے اکائی کو نکال لیں اوپر والے عادت کی اکائی ہے پانچ نیچے والے عادت کی اکائی ہے چھے پانچ میں سے چھے نہیں نکل سکتا تو لہٰذا کیا کریں کو نکالا کتنا رہ گیا نو رہ گیا تو نو نیچے لکھ لیں پھر اوپر دہائی اس وقت چار ہے لیکن چار نے ایک عادت ساتھ والے کو دے دیا تھا یہ کتنا رہ گیا یہ تین رہ گیا اب تین میں سے ساتھ کو نکال نکال تین میں سے ساتھ نہیں نکل سکتا کیونکہ بڑا عادت ہے تو لہٰذا یہ پھر ساتھ والے سے ایک عادت لے لے گا تو تین کے ساتھ ایک آیا کتنا بن گیا یہ تیرہ بن گیا تیرہ میں سے ساتھ کو نکال کتنا بچ گیا چھ رہ گیا تو چھ نیچے لکھ لیں گے اب اس کے بعد ہم آئے کس میں سینکڑے پر آئے سینکڑا ہے تین لیکن اس تین نے ایک عادت ساتھ والے کو دے دیا تھا تو یہ کتنا رہ گیا دو رہ گیا اب دو میں سے آج کو نکال نا ہے آج بڑا عدد ہے دو سے نہیں نکل سکتا تو یہ پھر دو ساتھ والے سے ایک عدد لے لے گا تو کتنا ہو گیا یہ لیکن اس نے ایک عدد ساتھ والے کو دیا تھا تو یہ کتنا ہے دراصل اس وقت ایک ہے اور ایک میں سے نو کو نکال نا ہے نو تو بڑا عدد ہے ایک سے نہیں نکل سکتا تو یہ پھر ساتھ والے کی مدد لے گا اور اس سے ایک عدد اس کے ساتھ آ جائے گا بھئی تو یہ کتنا بن گیا گیارہ اور گیارہ میں سے نو کو نکالا دو رہ گیا بھئی آگے دہ ہزار کے ہم آئے لیکن دہ ہزار میں صرف ایک ہے اور ایک نے ایک ساتھ والے کو دے دیا تھا تو وہ ختم ہو چکا صفر رہ گیا لہذا اس کو نیچے لکھنے کی ضرورت نیچے نہیں آئے گا کچھ بھی تو یہ جواب آگیا دو ہزار چار سو انہتر یہ جواب آیا بھئی طریقہ سب کو سمجھ میں آگیا بھئی اچھی طرح چلیے یہ ایک دو مثالیں ہو گئیں اور کل سے انشاءاللہ پھر ضرب کا طریقہ شروع کریں گے بھئی طریقہ بھی سمجھ میں آرہا یا نہیں بھئی کچھ کو تو حساب آتا ہی ہوگا لیکن جن کو نہیں آتا میں ان کی بات کر رہا ہوں آگے اگلے بات کے لیے یہ سب چیزیں آپ کو پوری طرح آئیں گی تو آپ حل کر سکیں گے اگر یہ آپ کو نہ آتی ہوئی تو آپ حل بھی نہیں کر سکتے بھئی تو جس کی حساب میں کمزوری ہے وہ خوب مش کر لے چند ایک مثالیں کر لیں آسان چیزیں جلدی سیکھ لے گا بھئی حضر اللہ عالم حضر دل کلام